بوندی کے لاکھیری میں کلیوک کی بیٹے نے گہنے نہیں دینے پر آویش میں آ کر لاتھیوں سے وار کر اس کی ماں کی ہتیا کر دی کلیوکی بیٹے لوکیش کی اس کرتود کے بعد اس کا دوسرا بیٹا اسے اسپتال لے کر گیا جہاں اسے گمبھی روستہ میں کوٹا ریفر کر دیا گیا علاج کے پہلے ہی اس نے کوٹا جاتے سمیں دم توڑ دیا کلیوگی بیٹے لوکیش کی اس کردود کے بعد اس کا دوسرا بیٹا اسے اسپتال لے کر گیا جہاں سے اسے گمبیرہ وسطہ میں کوٹا ریفر کر دیا گیا علاج کے پہلے ہی اس نے کوٹا جاتے سمیں دم توڑ دیا سوچنا ملنے پر موقع پر پہنچی لاکھری تھانا پولیس نے مرتک بدری بائی کے شو کو اپنے قبضے میں لیا تدہ پوس مارٹم کے لیے لاکھری اسپتال میں رکھوایا جہاں سمرتک مہلا کے شو کا پوس مارٹم کروا کر شو پریزنوں کو سپرد کر دیا جانکاری کے انسار تھا نادکاری لاکھری سوریش کمار نے بتایا کہ جیبر کو لے کر ماں بیٹے میں ویواد ہوا تھا ایسے میں ماں نے منع کیا اور چھوٹے بیٹے کا ویواہ ہونے کے پشات بٹوارہ کرنے کی بات کہی ایسے میں آویش میں آ کر بڑے پتر لوکیش نے ماں بدری بائی پر لاکھیوں سے حملہ کر دیا جس سے اس کی موت ہو گئی فلال پولیس نے پتر لوکیش کے خلاب معاملہ درج کر ہر اینگل سے جانچ کرنا شروع کر دیا ہے پولیس نے گھٹنا اسطل کا موقع موائنہ کیا ہے فلال پورے ساکش اور ہتیا کے آروپ میں بڑے بیٹے لوکیش کی تلاش لاکھیری تھانا پولیس دوارہ کی جا رہی ہے دنان چھب بیس چھے اکیس کی صبح کی گھٹنا ہے صبح پانچھے بجے کے قریب ماں اور بیٹے کے بیچ میں بیواد ہوا بیٹا اپنی پتنی کے گھنے ماں سے مانگ رہا تھا کہ بھئی گھنے زیدو ماں کہہ رہی تھی کہ چھوٹے بیٹے کی سادھی ہو جائے گی اس کے بات دونوں میں برابر گھنے بار دیں اس بات میں ان کے آپس میں بیواد ہوا اور بیٹے نے کوئی لکھڑی جیسی بستو کی سر میں مار دی اس کے بعد اس کا بیٹا وہاں سے چلا گیا چھوٹا بیٹا مویت اس کو لے کے اور لاکھیری اسپٹال آیا اور یہاں سے اس کو ہسپٹیل میں بولا کی پٹی سے گر گئی اور ریپر کرا کے کوٹا لے گئی جہاں کوٹا رات میں اس مہدہ کی مرتی ہو گئی اور اس کو ابھی صبح وہاں سے لاکھیری موڑ چلی میں رکھوایا گیا سب کو